اسلام علیکم فرینز ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے اپنے گھروں میں اس وقت رات کے پونے بارہ ہو رہے ہیں اور ہم جو پتہ نہیں کہیں 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 کہاں جا رہے ہیں اور جناب یہ جو آپ کو بکیں نظر آرہا ہے نا آکے گاڑی میں رکھا ہوا اس کی اس کی کیا کہانی ہے ٹھرے میں یہاں ہی سے آن کر لیتا ہوں اس کی کیا کہانی ہے آپ لوگوں کو تو پتہ ہے جب بھی میرے پاس فلاورز اگر آپ کو کبھی نظر آئے نا میرے ویڈیو میں تو سمجھ آئے گا کہ اس سے پہلے ہماری لڑائی ہوئی ہوگی کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی کہانی ہے جو مجھے اتنے پیارے فلاورز ملے ہیں کہ ہماری سوڑے پہلے جب وہ ایک قسم کی بڑی لڑائی ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں جب وہ انہیں سوچا کہ کل چھٹی بھی ہے لڑائی بڑھ جائے اس سے بھی ترے اس کو ٹھیک کر اور جناب صاحب نے جب وہ ایک فلاور شاپ پر کار پارک کی اور میرے لیے لے کر آئے ہیں کہ پیار سو بکی اچھا جی اب میں جب یہ بکے لے رہی تھے اور جب ہی لے کر آئے ہیں کیا سین تھا وہ سارا آپ کو میں اس اگلے خلے پر دکھاتی ہوں ذرا وہ دیکھ کے آئے ہیں اس کے بعد ملتی ہو آپ سے یقین کریں اتنا مجھے غصہ آرہ ذرا ان پر کسی بات پر ہماری بڑی شدید والی بحث ہوئی ہے اور ابھی مجھے بتا کیوں حسی آرہی ہے اب یہ کیوں کریں یہ واپس انہوں نے نا تو میں نے موڈ بلکل سیریس کر لینا دیکھئے گا میں جانا وہ ویڈیو بند نہیں کروں گی لیکن آپ لوگ دیکھئے گا میں نے بلکل سیریس موڈ کر لینا اب میں بولوں گی نہیں وہ آرہے ہیں میں نے بلکل سیریس موڈ کر لینا کیا مطلب نہیں لینے نہیں پھر سوچ لو نہیں پھر سوچ لو نہیں سوچ لیا نہیں لینے نہیں پکہ میں نے آپ سے کہا گھر چلو میری مردی میں جاں مردی لے کے جاؤں لابر انکاری تم ممیم ہاں صحیح دیکھ لو میں نے رہنے نہیں ہے باقی نہیں رہنے نہیں باپس کار پر فریش ریڈ فلاور ابھی پتا چل رہتا ہے کیا ویڈیو بنا رہے ہو میری مردی میں جو مردی بنا رہے ہو میں بھی بناتی ہوں پھر تم کیوں بناتی ہو اگر آپ ریڈیو بنا رہے ہو تو میں بھی بناوں گی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھا رکھیں تو جی بڑے دینوں کے بعد میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا جسے کیا کہتے ہیں انسیڈنٹ وہ شیئر کرتا ہوں ہماری کسی بات کے اوپر بحث ہو گئی اور وہ بحث چھوٹے سے اختلاف کی وجہ سے اختلاف نہیں تمہاری غلطی تھی تو اس غلطی میں میری بات اس کو سمجھ نہیں آئی اور اس کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی لیکن میں ٹھیک تھی اور یہ غلط تھے اور یہی غلط تھی یہی غلط تھی اور اب میں اس کو یہ فلاور دے رہا ہوں اور یہ فلاور کہہ رہی ہے کہ میں نے نہیں دینے پھر میرا میں سوچ رہا ہوں کہ یہ فلاور میں پھر کسی اور کو دے دیتا ہوں کیا مطلت ہے آپ کا تو اگر تم رسیب نہیں کرو گی تو ظاہری سی بات ہے میں اس کو زائد تو نہیں کروں گا پانچ سو روپے کا بکے لے کے آیا ہوں پانچ سو روپے میں آپ نے اپنے اکتنیز آیا ہے دردین میں پیسے دیتے ان دینے یقین منہوں نے من سوڑ چوکے دے دینے سانے کم از کم ہور کو یہی میرا ایک سوڑ دے آ جانا سی جگہ میں سویرے پا لانا لیکن پانچ سو روپے میں میں ادھر لیا دیتا ہے پانچ سو روپے میں لیکن آپ پہلے مجھے سوری کریں میں پھر لوں گا سوری شوری اللہ سین کو ہی نہیں میں نے نہیں لینا پھر یہ پھر کسی اور کو دے دوں گا میں آپ کی یہاں سے گردن پہ دوں گی کیا خیال ہے؟ اگر یہ نہیں پک کرے گی تو زاہری سے بہت ہے پھر میں کسی اور کو ہی دوں گا جی نہیں تو پھر لے لو ہاں میں پکڑتی میرے ہاتھ میں حسان ہے اور ایک ہاتھ میں موبائل ہے میں پکڑتی ہوں تو چلیں تھانکیو پہلے سوری بولو میں نے تو نہیں سوری بولا نہیں بولنا تو پھر یہ کسی اور کو دے دوں گا میں ہمیں دے دوں گا کسی اور کو میں نے سوری بولو گی تو یہ والے فلاور دیں گے میں نے نہیں بولنا پھر ساری بات شیئر کر دیتا ہوں کر دو پھر فیصلہ کروا لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں لینے لینے تو پھر سوری بولو اور اپنا بکے پکڑو میں نے نہیں بولنا اسلام علیکم کیسے ہیں آفشور بلو میں ٹھیک ہوں میں آفشور کے لیے ویڈیو ریکوارڈ کر رہا ہوں آفشور بتائیں گا میں بلوگن کرنی آگیا مجھے یا نہیں آئی مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے پر سبھی میں کیمرہ نہیں پکڑ شکتا وہ شرف میں شیک رہا ہوں جلدی شیک جاؤں گا جلدی شیک جاؤں گا جلدی شیک جاؤں گا جلدی شیک جاؤں گا اور بہت جلدی شیک جاؤں گا آپ شک مجھے بتائیے گا کہ میں شیک جاؤں کیمرہ پکڑنا مجھے آگیا ہے آگیا ہے بس کیمرہ میری ماما پکڑتی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیمرہ ماما پکڑیں گی بسم اللہ میں اس وقت اببجی کی گھر ہوں اببجی کی گھر اببجی کی گھر آپ سے بتائیے گا میں کیسا لگ رہا ہوں مسکرائب کھرے مسکرائب کریں مسکرائب کھرے مسکرائب کھرے مسکرائب کھرے مسکرائب کھرے آئیو حسان اچھا جی یہاں پر جو ہے وہ ناشتہ بنایا تھا میں نے اتیک نے لے کر جانا تھا انکل جی کے لئے کیونکہ جو میری دیو رانیا ہے نا وہ گئی بھی تھی اپنے میکے اور جو ہے وہ ناشتہ بنایا تھا وہاں پر دیور بھی تھے اور انکل جی بھی ہیں تو ان کے لئے تو یہ اتیک بھی وہاں پر ناشتہ لے کر جا رہے ہیں اور میں نے بنایا ہے مزیدار سے پراتو ہی دیکھیں کتنی مزیدار لگ رہے ہیں نا ایسے بھی اس طرح میں نے ناشتہ بھی کرنا ہے اور ان پراتو کو دیکھ کینا میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہی کھا لوں اور بنانے نہ پڑے تو ابھی جب وہ ناشتہ لے کر جائیں گے اور میں دیکھتے ہو جا کہ حسان کو کیونکہ وہ رو رہا ہے حسان سو گئے ہیں اور مجھے بڑا کیوٹ لگ رہا تھا کہ اس کو آگے بٹھایا تھا بس دیکھتے ہیں آپ سے کافے لوگ کہیں گے کہ آپ نے بیل نہیں لگائے بچے کو ایسے لٹانا جب وہ ٹرینجرز ہوتا ہے تو جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ سو گیا تھا تو میں نے کہا چلے ایسے اس کو لیٹر رہنے دی اس کی کار سیٹ جو بس آنے والی ہے اس راستے میں ہے وہ آ جائے گی تو پھر آسان ہی ہو جائے گی یہاں پر ہمیں کچھ لینا تھا رکے تھے ہم لوگ اور اس وجہ سے رکے تھے ابھی ہم چل رہے ہیں گھر کی طرف مجھے ڈروپ کرتے ہوئے جائیں گے اب بابا کی گھر پہ اور شام کو مجھے یہاں سے پک کر لیں گے تو مہا پر جا کر میں بھی میں آپ سے ملوں یا نہ بھی ملوں تو ساتھ ساتھ رہیے گا میرے اور انجوئی کرتے جائیے برزادہ بابا کی گھر سی اور حسان صاحب کو یہاں پر باسکٹ میں بٹھایا ہے کیونکہ یہ جو نا وہ بڑا ادھر ادھر ہاتھ مار رہے تھے تو یہ لانڈری باسکٹ ہے نا اس میں جو اس کو بٹھا رہے تھے بڑا خوش ہو رہا تھا اور اتنا کیوٹ گا رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جسے کسی خرگوش کو اپنے اس کے باسکٹ کے اندر بانی کر لیا اور یہ دیکھیں یہ حرام سے بٹھا رہا اور جناب میں کھا رہی ہوں یہاں پر چلی کے اندر روٹی کو چھوٹا چھوٹا توڑ کے یہاں ہے آپ کا پہلے میں ایسے کرتی بھی نا تو گھر پہ بنے تھے کھالے چلیں جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی تھے میں نے کہا چلے آج میں پرانی آت کو تازہ کرتی ہوں میں نے یہ روٹی کو چھوٹا چھوٹا سا توڑ کے اور اس پہ سانت سانت ڈال کے اور ساتھ میں جب وہ یہ فرنچ فرائز بھی ابھی باہر سے مانگایا تھے تو اتنوں مزہ آدھا ہے ایسے کچومر بنا کے کھانے کا آپ لوگ بھی ایسے کیا کریں بڑا انجوئے کریں گے تو جناب میں کھا رہی ہوں یہ کھانا آج کا در میرا ویلوگ ایسی ہی تھا آپ لوگ نے انجوئی کیا ہوگا اگر آپ نے انجوئی کیا ہے جاتے جاتے لائک کر دیں نیکس ویڈیو میں جلدی ہی ملتی ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ